اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ بہت سال گزر گئے پرانی بات ہو گئی ہم نیوارک میں رہا کرتے تھے جس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں ہم رہتے تھے وہاں ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو ادھر ٹہلنے کے لئے آیا کرتا تھا اور وہ جو تھے وہ نابینہ تھے یعنی بسارت سے محروم تھے اور ان کی اپنی جو مخصوص جو چھڑی ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ وہاں پر آکے ووک کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ میرے جو بیاں ہیں میرے ہزبنٹ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ان سے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ وہ ان سے ملے اور کہنے لگے کہ میں یہاں پر خاص طور پر چہل قدمی کے لئے اس لئے آتا ہوں کہ یہاں پر جو پرندوں کی جو آواز ہے فضا میں وہ بے انتہا خوبصورت ہے اور وہ جو قدرت میں جو میں یہ جو کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں یہ میں ان کو سننے کے لئے جو ہے خاص طور پر یہاں پر آتا ہوں جب میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں آسو آ گئے میں نے سوچا کہ میں نے تو کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں پر یہ نعمت جو ہے موجود ہے کہ چڑیوں کی آواز جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور یہ شخص جو کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جن کو بینائی سے محروم کیا ہے لیکن وہ ان نعمتوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو کہ عام انسان جیسے کہیں کہ ان سے غافل ہو جائے اور ان تحفوں پہ شکر گزار ہیں کہ جو ہمارے اردگرد موجود ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کا جو خوبصورت نام ہے الوہاب الوہاب کا مطلب ہوتا ہے کہ عطا کرنے والا تحفے عطا کرنے والا اور بے حد اور بے انتہا شدت کے ساتھ تحفے عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی اس کا نام ہے الوہاب جو کہ دیتا ہے اور مستقل دیتا ہے بغیر مانگے دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی جو ہے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں پہلا ہو تم میں سے اول ہو یا آخر ہو اور چاہے انسان ہو چاہے جن ہو اگر تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو اور مجھ سے التجا کرو اور میں ہر انسان کو یعنی جو شروع سے روزے اول سے اللہ تعالی نے جو جتنے انسان آخر دن تک جو بنائے ہیں یا تمام جن ہر کوئی اپنی مانگنے کے لئے آئے اور اپنی دل جسے کہتے ہیں کہ دل بھر کے جس کو جو مانگنا ہے وہ مانگیں اور اللہ تعالی سب کو جو ہیں وہ عطا کریں کہ جو کچھ انہوں نے مانگا ہے تو یقین رکھو کہ ایک سوئی برابر بھی جو ہے میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی جو دینے والا ہے اس کے خزانے جو ہیں ان کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی انتہا ہی نہیں ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جو خزانے ہیں ان کے اس میں ایک سوئی برابر بھی جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی جو صفات اللہ تعالی کی ہیں اور ان میں جو ایک انفینٹی موجود ہے کہ ایک لا محدود اللہ تعالی کی جو صفات میں جو خوبی موجود ہے تو الوہاب وہ ہے جس کے خزانے جو ہیں وہ لا محدود ہیں اور وہ دیتا بھی عطا کرتا بھی بے حساب ہے وہ دینے کو آئے تو کوئی روکنے والا نہیں کوئی کسی وہ بے حساب عطا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی جو ہے یہ خوبصورت نام ہے الوہاب اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو ہا اور با جو ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کو تحفہ جو ہے وہ عطا کرنا عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں میں جو ہے یہ آیا ہے حبلی یا حبلنا کے نام سے جو ہے آپ کو دعائیں جو ملیں گی تو ادھر یہی جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے اور اللہ واہب کہتے ہیں کہ جو دیتا ہے اور وہاہب جو ہے وہ انٹینسیفائیڈ فارم ہے کہ وہ دیتا ہے اور بے انتہا جو ہے وہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ عطا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے الوہاب ہے اور جو کہ بغیر معافضے کے بغیر کسی غرص کے جو ہے وہ عطا کرتی ہے بل امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی ذات ہے جو بے غرص عطا کرتی ہے ونیا دنیا میں جو بھی انسان کسی کو کوئی بھی چیز دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی غرص چاہے انسان اس چیز کے بارے میں اس کو علم ہو یا نہ علم ہو بعض وقت انسان سمجھتا ہے کہ میری کوئی غرص نہیں ہے لیکن پھر کوئی کسی کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا یا اس سے جو ہے وہ جیسے کسی نے کسی کو بلایا آپ اس کو انڈیٹرن بلاتے نہیں ہیں یا کوئی بھی چیز آپ کسی کے لئے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی غرص ہوتی ہے چاہے ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خود نہ پتا ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالی کی ہی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بے نیاز ہو اس کی ضرورت ہی نہ ہو اور اس کے اوپر وہ بے انتہا عطا کرے قرآن میں آتا ہے کہ ام اندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب یہ کہ اللہ کے جو خزانے ہیں ان کا ذکر کیا گیا اور کس کی رحمت کے خزانوں کا ذکر کیا گیا کہ کیا ان کے پاس ہیں کہ یہ مالک ہیں کہ عزیز الوہاب کے جو خزانے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کومبینیشن آیا ہے وہ الوہاب کے ساتھ والعزیز کا آیا جو کہہے کہ زبردست یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وہ دینے کے لئے جو آئے تو وہ زبردست ہے کوئی روک نہیں سکتا بعض اوقات ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کسی کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ انسان کے حالات بند جاتے ہیں اس کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا وہ دے نہیں پاتا اور بہت سے لوگ کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس دینے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ازاد جو ہے وہ عزیز بھی ہے کہ زبردست بھی ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور الوہاب بھی ہے کہ وہ بے انتہا دینے والی ہے دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ کس چیز کے خزانے اللہ کی رحمت کے خزانوں کا ذکر کیا گیا یعنی دنیا میں جب لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں آپ کسی کو کوئی مٹیریل چیز دے سکتے ہیں بعض اوقات جو ہوتی ہے جو گفٹس ہو جو دنیا میں عام طور پر دیے جاتے ہیں وہ اب کسی کو کوئی بادشاہ اگر کوئی عطا کر رہا ہے تو کوئی مٹیریل گفٹ کسی کو جو ہے وہ دے سکتا ہے کہ جو ان کو اتنا پیسے دے دی ہے یا اتنی یہ یہ پلوٹ دے دیا یا فلانی چیز دے دی لیکن اس کے اندر کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو تحفہ دیا جائے تو اس میں رحمت ہو اس میں بہتری ہو اس میں برکت ہو تو یہ اللہ سبحانو تعالی ہی کی ذات ہے کہ جس کی جو جس کا تحفہ جو ہے وہ سراسر انسان کے لیے رحمت ہے سراسر انسان کے لیے رحمت ہے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو تحفہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مادی ہوتے ہیں جو آپ محسوس کرتے سکتے ہیں جو ٹینجبل ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایسے تحفہ بھی ہوتے ہیں جو کہ کائنات میں موجود ہیں آپ کو چاروں طرف جو کہ انسان محسوس کرے وہ ان کو فیل کر سکتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے جو کہ انسان کے دل پہ جو ہے اس کی جو بارش ہوتی ہے تو اس طرح کے جو ہیں وہ آپ کو جو ہیں وہ تحفے ہوتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ جو ایک چڑیوں کی آواز میں جو نعمت تھی یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے تو آپ اس طرح کے آپ دیکھیں گے کہ کائنات میں جو رنگوں کی آمیزش ہے کس قدر حسین ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذائقہ رکھا ہے انسان کے کھانے میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہم کو دیتے تھے جو بس ہم انسان پیٹ بھر لیتا لیکن کس قدر منفرد ذائقہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں یہاں تک کہ آدمی حران رہ جاتا ہے کہ ایک دھنیے کے پتے میں یا ایک آپ نے پودینے کا پتہ لے لیا ایک چھوٹے سے پتے میں جو خوشبو اور ذائقہ موجود ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی البہاب کی دین ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے پتے میں اتنی خوشبو موجود ہے تو جو پھلوں سے رس ٹپکتا ہے جو ہر پھل کا منفرد ذائقہ ہے کسی کی ہر پھل کی مٹھاس دوسرے پھل کی مٹھاس سے مختلف ہے آپ دیکھیں کہ کتنے پھل ہیں جو میٹھے ہیں آم کی مٹھاس ہے انگور کی مٹھاس ہے لیکن ہر پھل کی اپنی مٹھاس کا بھی الگ رنگ ہے کیا اللہ کی شان ہے کہ اس نے جو ہے ایک مٹھاس کے بھی کتنے رنگ بنائے ہیں اسی طریقے سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں غزائیت رکھی ہے ہر چیز جو آپ کو انرجی عطا کرتی ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام سینسز دیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیل اما تشکرون کہ تمہاری ہم نے آنکھ بنائی تمہارے دل بنائے تمہارے کان بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فیکلٹیز عطا کی اور پھر محضوظ ہونے کے لیے کہ چڑیوں کی آواز ہے جھرنے کی آواز ہے آپ کو نیچر میں اس طرح کی بعض اوقات جو ایک سکوت ہوتا ہے جو ایک خاموشی ہوتی ہے جو آپ کسی سمندر کے کنار پہ کھڑے ہیں اور جو ایک سکون انسان کو جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے جو آپ کو جو نیچر میں جو ہے ہر چیز اللہ کی تذبیہ کرتی ہے اسی لئے انسان جو جب آپ جب نیچر میں جاتے ہیں اور اس طرح سے جو آپ یہ چیزیں جو انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تذبیہ میں ہے تو سردیوں میں کیا جو انسان کو سکون ملتا ہے کہ جو ایک ہرارت سورج کی جو محسوس ہوتی ہے اور جو انسان کو اس میں سکون ملتا ہے اور جو ہوا چلتی ہے اور ہوا کے اندر ایک ایک تھنڈک ہوتی ہے ہوا کی سرسراہت ہوتی ہے جب even جو خزا کا موسم آتا ہے اور وہ جو پتے ہوتے ہیں ان کی جو ایک ایک ان کی گنگناہت ہوتی ہے ان کے سرسرا ہٹ ہوتی ہے تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیش بہا خزانے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گرد و نوا میں رکھے ہیں انسان کے اپنے اندر رکھے ہیں انسان کا اپنا جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے تو اور اللہ کی یاد اللہ کی یاد جو ہے وہ اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب کے جو اللہ کے ذکر میں جو انسان کا جو سکون رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے جو اللہ کی معرفت کے رستے کھولے ہیں جو علم کا دروازہ کھولا ہے علم کس طرح سے انسان کی روح کو سکون عطا کرتا ہے کس طرح سے انسان کی جو ہے آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے جب انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے کوئی نیا ہنر جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہیں جو کہ موجود ہیں جو کہ ظاہر ہیں اور جو کہ باطن ہیں اور ہم اگر ان کو سوچنے کے لیے آئیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے تو اسی لیے مانگنے والوں نے مانگا اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے اور وہ عطا کرتی ہے یعنی جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے مانگو اور میں تم کو جو ہے وہ عطا کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ فیض کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فیض کی ایک جلوہ گری ہے سلیمان علیہ السلام نے تو ایسی مملکت مانگی اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندوں میں سے تھے لیکن انہوں نے ایسی حکومت ایسا اقتدار مانگا کہ جو کسی کو بھی ان کے بعد نہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ہواوں کو ان کے زیر تسخیر کر دیا اور جنوں کو اور کس کس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عالی شان جو ہے وہ کنگڈم عطا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز پر ان کی جو ہے کہ کہا کہ نعم العبد تھے وہ بہترین عبادت گزار میں سے تھے یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اگر وہ اللہ سے جوڑنے کا وسیلہ بنتی ہے وہ شکر کا وسیلہ بنتی ہے تو وہ ہر نعمت جو ہے وہ اصل میں ہمارے لئے نعمت ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے لئے نعمت ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑے وہ ہمارے لئے نعمت ہے چاہے کوئی مشکل بھی انسان کے اوپر آ جائے کوئی ٹرائل بھی آ جائے لیکن اگر وہ مشکل انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے اسے ہدایت کا رستہ دکھا دیتی ہے تو وہ بھی اصل میں آپ کے لئے نعمت ہے اور اگر کوئی چیز جو ہے وہ انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ اس کے لئے فتنہ ہے تو بے شک وہ ظاہری مادنی طور پہ جو ہے وہ ایک مادی طور پہ جو ہے انسان کو لگے کہ یہ مجھے کوئی نعمت عطا کی گئی ہے لیکن اگر وہ چیز جو ہے انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور انسان اسی کے نشے میں دھوت ہو جائے اور اپنے رب کو بھول جائے اور اپنی ذات پہ ظلم کر بیٹھے اور اس کا وہ جو اللہ سے جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے دل کا سکون ہی جاتا رہے تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے تو محلوں میں بھی خودکشیاں کی ہیں لوگ اس دنیا کو کتنا بھی جو ہے اپنے اندر انڈیلتے رہیں اس دنیا میں کتنا بھی جو ہے انسان غرق ہوتا رہے لیکن اس کو وہ دل کا سکون نہیں ملتا اور اس کو وہ جو سے کہتے ہیں کہ وہ اتمنان نہیں ملتا کہ جس کی اس کی روح کو تلاش ہے تو لوگ پھر ایک انسان جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک اس ایک سہرہ میں بھٹکتا رہتا ہے ایک روح جو ہے ایک بیچین روح کی طرح انسان اس دوریاں میں بھٹکتا رہتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو وہ اصل نعمت ہے تو کیا ہم اس بات کا انداز ہوا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہدایت کا رستہ ہدایت کا رستہ ایون ہدا جو ہے جو وہ ہدیہ جسے کہتے ہیں تو جو ورڈ ہدایت کے لیے اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے اس کے بھی میننگ جو ہیں وہ تحفے کے ہیں تو سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ہدایت ہے اس لیے جو ہے وہ قرآن میں جو دعا سکھائی گئی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں سکھائی کہ جو چیز تم مانگو وہ اہدنس صراط المستقیم مانگو کہ صراط المستقیم ایم کی جو ہے وہ دعا کرو اور پھر جو دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تز قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوحب کہ یا رب ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑا نہ ہونے دیں کہ جبکہ آپ نے ان کو ہدایت عطا کی ایسا نہ ہو کہ ہم اس رستے سے انحراف کر جائیں اس رستے سے ہم جو ہے وہ ہٹ جائیں جو آپ کی طرف لے کر جاتا ہے اور اپنے پاس سے آپ رحمت عطا کیجئے اصل چیز جو ہے اصل جو بارش ہے وہ آپ کی رحمت کی ہے اس دنیا کو سمیٹنا جو ہے اس دنیا کو کی حوص میں اور اس کی لالچ میں جو ہے اپنے آپ کو مبتلا کرنا نعمت نہیں ہے وہ تو انسان جو ہے وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے وہ تو ایک صرف اپنے ایک جانور کی طرح ایک حوص کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو یا رب اپنی آپ رحمت عطا کیجئے کہ بے شک انکا انت الوہاب کہ آپ جو ہیں وہاب ہیں تو آپ جو کچھ ہمیں عطا کریں وہ جو ہے ہمارے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمان کی جو ایک دعا جو بتائی کہ ربنا حبلنا یہ بھی پھر آپ دیکھیں وہی حبلنا جہاں پر آتا ہے تو یہ وہی الوہاب سے جو ہے یہ اس کی امپیرٹیف فارم ہے یعنی کہ فیل عمر ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا کہ ہماری جو ازواج ہیں جو ہماری جو جو سپاؤسز ہیں جو ہماری جو زندگی کے جو ساتھی ہیں ان میں اور جو ہے ہماری اولاد میں ان کے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت آئین آنکھوں کی تھندک آنکھوں کی تھندک اور دل کا سکون یہ اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے جو کچھ بھی آپ کے جو ملتا ہے اس چیز کے جو کا جو ذائقہ ہے اس کی جو خجبو ہے اس کی جو تھندک ہے اس کا جو سکون ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہی انسان کو عطا کر سکتی ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے کبھی کسی کی محبت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آپ کے لئے جو ہے نا وہ بڑا لطف اندوز بنا دیتی ہے اور بعد میں انسان وہی چیز انسان کھاتا ہے تو اور وہ شخص نہ ہو تو لگتا ہے کہ جیسے وہ کھانے میں وہ مزا نہیں رہا جو وہ کسی کی کمپنی میں آیا کرتا تھا تو پتہ چلا کہ وہ نعمت جو وہ رحمت جو تھی وہ اس شخص کی موجودگی تھی اس کی محبت تھی اس کی آنکھوں میں جو ایک محبت تھی وہ آپ کے لئے جو تحفہ تھا وہ مسنگ تھا تو اللہ تعالی سے جو دعا کی گئی جو اولاد کی اور اپنے بیویوں کی اور شوہروں کی جو دعا کی گئی کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین کہ ان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیجئے اور پھر وجعلنا للمتقین امامہ کہ یہ دعا کی گئی کہ یا رب کہ ہمیں جو متقین ہیں متقین وہ ہیں کہ جن کو قدم قدم پر اپنے رب کا احساس ہے اپنے رب کی اویرنیس ہے میں اللہ تعالی کی کے ساتھ جڑنے کا جو رستہ ہے ہمیں ان کا امام ان کا پیشوہ بنا دیجئے ان ان لوگوں کے مطلب ایک رول موڈل ہمیں ان لوگوں کے ان بنا دیجئے آپ کی مخلوقات میں جو کہ قدم قدم پر جو ہیں یا رب آپ کو محسوس کرتے ہیں آپ کی بارے میں اویرنیس ہے جن کو جو اپنی زندگی کا رستہ جو ہے اس اویرنیس کی روشنی میں جو ہے اپنا بناتے ہیں تو یہ سب سے بڑی جو ہے جو نعمت ہے تو یعنی ہدایت کی دعا کی گئی جو اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں سکھایا کہ اللہ تعالی جو ہے وہاب ہے کہ اللہ کی سبحان اللہ اور تمہیں جو سب سے بڑا تحفہ مانگنا ہے وہ ہدایت کا مانگو اور جو کچھ دنیا کے لئے بھی مانگو تو وہ اس لئے مانگو کہ وہ تم کو اس رستے پر مزید جو ہے اس رستے پر تمہارے اس مشن میں کو مزید تقویت دے سکے کہ تم اللہ کے رستے میں آگے بڑھ سکو تو اولاد بھی ایسی ہو کہ جو انسان کی آنکھوں کی تھنڈک ہو اس کی آنکھوں کا نور ہو جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں ایک چھوٹا سا جو بچہ بھی جو ہستا ہے اور ماں کے دل جو گدگدی ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی جو ایک ہسی میں کتنی اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل کا سرور رکھا ہے تو یہ سرور اور یہ تھنڈک کہاں سے آتی ہے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی ہسی میں وہ خوبصورتی رکھی ہے کہ ماں کو کوئی چیز اس کی بری نہیں لگتی اس کا ڈائپر چینج کرنا اس کو نہلانا اس کو دھولانا جو کچھ بھی وہ کرتی ہے وہ اتنی محبت اور اس سے کرتی ہے تو سوچئے کہ جس نے یہ کچھ جو عطا کیا ہے اس کی محبت کیسی ہوگی جو الوہاب ہے جو دینے والا ہے جس کو معلوم ہے کہ اس ماں کے دل کو کس چیز سے خوشی ملے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات الوہاب ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ ہم کو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اس تحفے کی ہر اس نعمت کی دعا کرتے ہیں جو ہم کو الوہاب سے جوڑتی چلی جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین